اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لیمارفتہی وخصنا بی ولایتہی ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى لمجد المحمود الحمد ابو القاسم وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب شہلی صدری و سلی عمدی وحلو لوگ دتمل لسانی یفقہ قولی درود پڑے محمد آپ سے بزارش کروں گا ایک سور فاتحہ کی تلاوت فرمائیں برائی صالح سواب محروم حسین جعفری ان کے اہلیہ ان کا فرزن و تمام ازاداران حسین خواتین و حضرات کی صلق بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم نے انسان کو خلام مجید میں فکرہ موجود ہے کہ ہم نے ایک ذن و مرد کے ذریعے تمہیں خلق کیا اور تمہارے درمیان قبائل بنائے تمہارے درمیان رشتہ داریاں قائم کی تاکہ تم پہچانے جاؤ رشتوں کے اس طویل فہرست میں بھائیوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں بہنوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کے بھی رشتے ہیں اور کلام مجید میں وقتاً فوقتاً تقریباً ہر رشتے کا تذکرہ موجود ہے ماں باپ کے رشتے کا تذکرہ بھی موجود ہے بہن اور بھائی کے رشتے کا تذکرہ بھی موجود ہے بھائیوں کے رشتے کا بھی تذکرہ موجود ہے ہر طرح کا تذکرہ موجود ہے ماں بیٹے کے رشتے کا بھی تذکرہ موجود ہے انہی رشتوں کے درمیان میں دو بھائیوں کی محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے عزیزوں میں کرو کچھ تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ بھائی کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے بھائی تیار ہوتا ہے میرا خون بہ جائے مگر میرے بھائی کو زہمت نہ ہوتا ہے ایسے رشتے اب اگر کہیں ایک بھائی دنیا سے چلا جائے تو جو محبت کرنے والے بھائی ہوتے ہیں وہ بھتیجے کو اسی طرح سے چاہتے ہیں اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں بعض اوقات ایک رشتے کا تذکرہ کرتا ہوں جو کناہ مجید میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے بھی ایک چچا تھے وہ بھت بنایا کرتے تھے ان کا نام آذر تھا اور وہ ابراہیم کو دیتے تھے ہی ناکہ بازار میں بیچ کے ہو بناتے خود تھے گیچنے کے لئے ابراہیم کو دیتے تھے اب یہ ابراہیم کا اپنا کردار تھا کہ اس بھت کے گلے میں رسی باندھ کے جاتے تھے وہ کہتے تھے اس سے خرید لو جو نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے نہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے نہ پاؤں اٹھتا ہے یہ میرا مہتاج ہے اسے خرید لو جس نے خریدنا اور پھر بیچتے بیچتے نہیں تھے تفسیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا سر پھارتے تھے توڑ دیتے تھے کان کار دیتے تھے یا ڈیمیج کر دیتے تھے کوئی خریدتا نہیں تھے یہ اس طرح کے بھی چچا ہوتے ہیں اور کچھ چچا تاریخ آل محمد میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بطیجوں کے لیے اپنی جان کی بازی لڑائی تھا بس میں اپنی طبیعت کے حساب سایت بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں اس خاندان کا وطیرہ رہا ہے کہ یتیم بطیجے کا خیال رکھا جائے اس سلسلے میں سب سے پہلے جنابِ عاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام مختلف ہے جنابِ عاشم حضور سروں نے کائنات کے پردادا جن سے یہ خاندان نے بنو عاشم کہلائیا یہ بہت ہی سخی ہے فراغ گل جو آیا ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ گیا وہ صاحبِ حیثیت تھے صاحبِ حیثیت تھے ایک مرتبہ قہد ہوا ہے تو دمش سے جا کے گندم لے کے آئے اور نام ان کا عامر تھا مگر انہوں نے اوٹ کے گوشت کا شوربہ بنا کر اس میں روٹیا بھگو کے مکہ والوں کا پیٹ بھرا ہے لوگ انہیں حاشم کہنے لگے تھے حاشم نام نہیں تھا تجارت کے لئے جاتے تھے مدینے سے گزر ہوا مدینے کا ایک رئیس خاندان ہے اس کی بیٹی سے عقد کیا اس کا نام سلمہ تھا سلمہ نہیں سلمہ تھا اس کا نام اور انہوں نے شرط رکھی کے ساتھ ہمیں اتنے اوٹ چاہیے جن کے آنکھیں سرخ ہو سرخ ہونٹ وہ زمانے کے اندر ایسی سمجھا جاتا تھا جسے آج مرسیڈیز گاڑی ہے ایسے ہونٹ چاہیے اور ایک شرط اور بھی رکھی دیکھیں پروردگار عالم نے احسان کیا اس خاندان پر کہ ان کے رکھے ہوئے شرائط کو شریعت کا قانون منا دیا شریعت کا قانون منا دیا تو ان کا اچھا کیا شرط ہے اب دیکھیں ابھی عقد نہیں ہوا اس سے پہلے شرائط ہو رہے ہیں تو خاندان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں بقایا زندگی اپنی اپنے مائکے میں گزاروں گی ابھی شادی نہیں ہوئی اس سے پہلے یہ شرط رکھی جا رہے ہیں گھٹی گئے شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ خاندان مکہ آگئی پھر ایک سفر میں ساتھ گئی مدیلے رکھی حاملہ تھی انتقال ہو گیا جنابِ حاشم کا شام کی اسنہ راہ میں انتقال ابھی ہے وہاں پر اپنے مائکے میں ہے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا شہبت الحمد اور وہ ہے وہاں پر بڑا ہو رہا ہے ایک دن حاشم کے بھائی عبد المتالب مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں اور ایک بچہ ہے چھ سات برس کا ہٹ برس کا یہ نو برس کا وہ جب تیر چلاتا ہے تو اس کی زبان پر یہ فکرہ ہوتا ہے کہ میں سید عرب کا بیٹا ہوں میں سید عرب سردار عرب کے سردار کا بیٹا ہوں اور اس کا نشانہ ٹھیک اس کا ٹھیک ٹھیک نشانے میں لگتا ہے قیافہ شناس ہے پیشانی دیکھی چہرہ دیکھا انداز دیکھا ہاتھ پاؤں کے دیکھے اور اپنی بھابی کے پاس گئے اور سمجھا بجھا کے انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے کہ اب تک تو میں نے حاشم کی جتنی ایسیٹس تھی جتنی جائدات تھی یا جو کچھ بھی چاہت سرداری تھی اس کو سنبھالا میں اصل وارش تو یہی ہے اسے ملے جاؤں تو انہوں نے اجازت دی رہی لیا انہیں کا نام عبد المطلب ہوا جب مکہ میں آئے انہیں کا نام عبد المطلب ہوا نام ان کا شہبت الحمد ہے عبد المطلب کہ یہ مطلب کا غلام ہے بہر صورت پروان چڑے اور واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کیا کیا عصار کیا ہے کیا کیا قربانی کی ہے انہیں نے بھی چند چیزیں اپنی زندگی میں نافذ کی پانچوہ حصہ خمز کا انہوں نے ہی رائج کیا تھا انہوں نے رائج کیا تھا کہ عورت نکاح سے پہلے جتنے چاہے شرائع تک سکی ہے آج اسلام کے قانون میں موجود ہے پانچوہ حصہ خمز کا انہیں نے نافذ کیا تھا وہ بھی آج اسلام کے قانون میں موجود ہے ایک انسان کے عوض کتنے اونٹ قربان کیے جا سکتے ہیں یہ بھی انہیں نے رائج کیا ہے اور یہ بڑے خاندان پھیلتا گیا ایک دن بیٹھے ہوئے دعا کی پالنے والے اگر تُو نے مجھے دس بیٹے دیئے تو میں ایک بیٹا تری راہ میں قربان کرتا ہوں ہو گئے دس جناب اب کسے قربان کیے جائے حضور سرور کائنات کے والد گرامی کا نام انامی نکلا جناب عبداللہ کا اور پھر جو کچھ بھی ہوا بل آخر سو اونٹ ان کے بجائے قربان کیے گئے یا ایک بات آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں درود پڑھتے ہیں محمد و عالمان مہد آسان سی بات ہے اور یہ فکرہ میرا نہیں ہے مولانا علامہ السکری مرہوم کا ہے وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دوسرے علماء بھی تشریف فرما تھے وہ کہیں بات چھڑی تو دکھتی ہوئی رکھ تو یہی ہے کہ علی کے والدین بھی ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ کے تو لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو پہلے ہی چلے گے اس دنیا سے کیونکہ صاحب یہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں وہ ایمان لائے نہیں کہلے لگے نہیں لائے بلکل نہیں لائے ہم بھی کہتے ہیں کہاں لائے کہلے لگے آپ خامکہ ہی کہتے ہیں وہ مسلمان تھے کہلے لگے آہ یہ تم کہتے ہیں کیسے مسلمان ہو گئے کہلے لگے مجھے یہ بتائیے عبد کسے کہتے ہیں عبد کسے کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا عبداللہ یہ کون سے اللہ تھا جس کے ہی عبد تھے بچو اللہ تھا اسی کے ہی عبد تھے دروپ پر محمد و عالم حمد تو بہر صورت اب جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی زندگی میں ہی حضور سرور کائنات کے والد اکرامی جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور پیدا ہو چکا تھا حضور سے کتنی محبت تھی یہ دو چار فکروں میں سن لیجے بات کو کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ کعبے کے دروازے کے پاس ایک مسئلہ بچھائی جاتی تھی اور پورے شہر کے لوگ جن کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی کو پیسے چاہیے کسی کا جگڑا ہو گیا کسی کا کوئی مکان خالی نہیں کرتا وہ آکے جناب عبد المطلب سے کہتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے تو ایک مسئلہ دوتی تھی اس وقت تشریف ہے وہ ہاں ایک دن ایسا ہوا حضور سرور کائنات کی عمر مبارک پانچ برس کے لگ بھگ کی پانچ اور چھ برس کے درمیان وہ آگئے جناب عبد المطلب تشریف نہیں لائے تھے ان کے ساتھ چچا وچھا یہاں کھڑے تھے آکے وہ مسئلہ پر بیٹھ رہے ہیں جیسے ہی مسئلہ پر بیٹھے وہ نالا ایک چچا ابو لہب اس نے ڈاٹ کے کھڑا کر دیا کہیں تو ہمارے باپ کی مسئلہ پر بیٹھے ہیں جو اس نے ڈاٹا تو چہرہ مر جا گیا روئے تو نہیں اگر روتے تو قیامت آ جاتی چہرہ مر جا گیا اتر گیا کہ ایسے میں عبد المطلب آگئے دادا آگئے کہ میرے لال کیا بات ہے کہ دادا ہمیں انہوں نے ڈاٹا ہے کہ کیوں ڈاٹا ہی نہیں کہ اس لیے آپ کی مسئلہ پر بیٹھ گئے تھے کہ تمہیں معلوم ہے یہ مسئلہ دسی کے تفیل میں ملی ہے یہ مسئلہ دسی کے تفیل میں ملی ہے عبد المطلب جا رہے ہیں دنیا سے یہ تیم ہوتا ہے باپ نہیں ہے اس کے باپ بھی اس دنیا سے جا چکی کوئی نہیں ہے ماں بھی چلی گئی ہیں اس دنیا سے اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام ہیونہان ہے اور ہم جنہیں ابو طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں بلایا یہ دوسرا حصہ ہے یہ بھی بتی جائے وہ بھی بتی جائے تھے یہ بھی بتی جائے کہا ان کا خیال کرنا انہوں نے بھی کیا خیال کیا کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے ایک چھوٹا سوا کہہ سنجھے پھر میں بات کی طرف میں بات آکے بڑھا رہا ہوں قہد ہو گیا بانی کے قطرے قطرے کو اہل عرب ترس رہے کہ ایک مرتبہ سردارانِ قریش سید العرب کے دروازے پہ آئے جناب ابو طالب کا لقب ہے سید العرب عرب کے سردار ان کے دروازے پہ آئے اور کہا ابو طالب تم تو دیکھ رہے ہو پانی نہیں برس رہا ہے کہہ تو ہو گیا ہے کوئی راستہ کرو تو اچھا یہ ان کا احترام ایک اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ برائے راس نسل ابراہیم میں یہی لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا یہی تو ایک مرتبہ کہلے گا اچھا کرتے ہیں انتظر گھر میں گئے حضور سرور کائنات کا سینے اکدس دس برکس کے لگ بکہ ہے حتیجہ کو لے کے آئے یہ نہیں کہا ہاتھ پکڑ کے لے نہیں اپنے کندے پہ بٹھا ہے دونوں آئے اکدس حضور سرور کائنات کا سینے کی طرف ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑے ہیں آگے آگے ابو طالب ہیں کاندے پہ یہ اللہ کا رسول ہے پیچھے پیچھے سردارانِ قریش ہے قابط اللہ کے نروازے پہاکے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے ابراہیم و اسماعی کے پروردگار اے ہلو حرم کے پروردگار اے اس محترم گھر کے پروردگار جس سے میں اپنے کاندے پہ بٹھا کے لائے ہوں اسی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ باران رحمت کا نظوم کر دے یہ بتیجے کا احترام اور یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی ہم نے درمیان سے جناب علی مرتضی کا تذکرہ چھوڑ دیا یہی میراث حسین ابن علی تک پہنچی کہ بھائی جب دنیا سے چلا گیا تو بتیجے کو سینے سے لگا کر کوئی تین برس کا سینہ ہے حضرت قاسم کا مگر کبھی احساس نہیں ہونے دیا ہے کہ میرا بابا نہیں ہے حسین کا بیٹا تو زینب کی آگوش میں پل رہا ہے وہ حسین کے لال کو خود پال رہے ہیں خود پال رہے ہیں میں آج منزل مسائل میں بھی تھوڑی تفصیل بیان کرنے کی کنشش کروں گا واقعہ کربلا میں سرکار حسین ابن علی کے تین فرزند ہیں سنیجے بڑے فرزند کا نام حسین مسنہ ہے یہ حسین مسنہ جب میدانِ کارزار گرم ہوا اور چچا سے اجازت لے کے جنگ کے لئے نکلے تو زخمی ہوئے زخمی ہو کے گر گئے واقعہ کربلا میں دو ہی مجاہد ایسے ہیں جو زندہ بچے ہیں ایک حلال ابن نافع ہے ایک حسین مسنہ ہے ان دونوں کے ننیالی رشتہ دار فوج مخالق میں تھے فوج نے چاہا کہ ان کا سر کلم کر لے وہ انہیں نیالی رشتہ دار بیچ میں آ گئے ہوں گا آپ قتل نہیں کرنا دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے جنگ کی زخمی ہوا گر گئے اب ہم قتل نہیں کرنا دیں گے تو عزیزوں تھوڑی سی بات کو سمجھئے کہ وہ فوج ایسی نہیں تھی جیسے آج کے زمانے میں ہوتی ہے کہ ہر فوج ملازم ہے نہیں وہ قبائل ہوتے تھے قبیلے ہوتے تھے جو فوج میں شامل ہوتے تھے پسر اثار نے دیکھا کہ اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ نہیں ہم تو سر کھٹیں گے تو ممکن ہے یہ قبیلہ یہ قبیلہ مخالف ہو جائے اور درمیانے جنگ یہ ہمسہ لگ ہو جائے تو بازی پلٹ جائے گی ہے پلڑا طاقت کا توازم بگڑ جائے لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے اسی طرح حلال ابن نافع حسین ابن علی کا ایک صحابی ہے اس سے بہت ساری روایتیں منصوب ہیں یہ بھی زخمی ہو کے گرے ان کے بھی ننیالی رشتدار ادھر تھے وہ آئے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں حسابی ننیالی رشتدار کیسے ہو گئے خاندان ہوتا تھا جناب عباس کے خود ننیالی رشتدار ادھر تر شمر تھا وہ آیا تھا کہ امان ہے آپ کے لئے آپ بھی در آجاؤں چھوڑو حسین ابن علی تو یہ ہوتا تھا تو بہر صورت حسین ابن علی تھے جو بچ گئے ایک اور شہزادہ ہے اس کا نام ہے عبداللہ اس کا سن دس برس کے تھوڑا حسین ابن علی یہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پیدا ہوا کچھ دنوں کے بعد شہزادی زینب کا ہاتھ تھامے ہوئے شہزادی زینب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے بھائی کی جنگ دیکھ رہی ہے کہ ایسے میں جو بھائی نظر نہ آیا تو شہزادی بے قرار تھی اور نکلا زمان سے کہ بھائیہ میرا بھائی کہاں ہے میرا بھائی کہاں ہے تو اس شہزادے نے فپی کا ہاتھ چھوڑا لیا اور یہ دورتا ہوا میدان میں پہنچا جب وہاں پہنچا تو دیکھا حسین ابن علی فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں آخری سجدے کی تیاری کر رہے ہیں اور قاتل تلوار لے کے کوئی آگے بڑھ رہا ہے اس شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے سر پر رکھ دی ہے تلوار سے وہ دونوں ہاتھ کھکے اور یہ شہزادہ تیورہ کے حسین کی آہوش میں آیا کہ اسے بھی تیر مارا گیا اور یہ بچہ بھی وہ شہید ہوا اور جس شہزادے کی آج تحریک منائی جاتی ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں بزرگوں نے جو روایات قائم کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیکڑوں ہندو عورتیں اس شہزادے کے حوالے سے منتیں مانتی ہیں ان کی آجتیں پوری ہو جاتی ہیں ان کی مچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہر بیوہ ماں کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پر مان چڑھ ہماری خواتین میں شاید اسی لئے مہدی کا احتمام کرتی ہے کہ امی رباب امی فروا آپ کے بیٹے کی تو مہدی نہ ہو سکی مگر ہم آج آپ کے بیٹے کی مہدی اس لئے اٹھاتے ہیں کہ آپ کے خواہش کا احترام رہے جیسے جناب عباس کا علم اٹھاتے ہیں شہزادے علی ازگر کا جھولہ اٹھاتے ہیں شب آشور ہے سید و شہدہ اپنے اصحاب کو لیئے ہوئے بیٹھیں جب سب جا چکے اور تو اس شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا یا اممہ اے میرے چچا کیا فیرست شہدہ میں میرا نام ہے کہنے لگے میرے لال تم موت تو کیا سمجھتے ہو وہ یہ ادھر کررہ کا بیٹا ہے کہتے ہیں چچا شاید سے زیادہ شیری سمجھتا ہوں کہا میرے لال تمہارا تو تمہارا وہ تمہارا چھوٹا بھائی جو ہے جھولے میں اس کا نام بھی ہے بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تیور بدل گئے کہنے لگے چچا کیا عشقیہ خیموں میں آ جائیں گے کہا نہیں میرے لال میں خود لے کے جاؤں صبح ہوئی دفتر شہدت کھلا بار بار آتے ہیں جب بگو آشین کے افراد کو اجازت ملتی ہے شہزادہ بار بار آتا ہے آنے کے بعد اس شہزادہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے میں نے مقاتل میں یہی پڑھا ہے کہ آنے کے بعد کبھی چچا کے عبا کے دامن کو پکل لیتا ہے اسے چھوٹے لیتا ہے کبھی چچا کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اسے چھوٹے لگتا ہے کہ چچا مجھے جانے دیجئے اور حسین ابن علی نے کہتا نہیں میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں کیسے جانے دوں بے قرار ہے دیکھئے یہ کانواد ہے اس میں تو طہارت ہے ہم بچوں کی حفاظت کے لیے تعویز ان کے بازو پر بانتے ہیں حسین ابن علی نے شہادت کے لیے اپنے بیٹے کے بازو پر تعویز باندھا تھا تعویز لے کے پہنچے تو تعویز کیا تھا خط تھا حسین ابن علی کے اب جو بھائی کی تحریر کو دیکھا تو حسین بیچین ہو گئے یہ قرار ہو گئے عزیزو اپنے بیٹے کو حسین نے رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے اب باز کو رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے اور اب حمد کو رخصت کیا تو اس طرح نہ روئے بکتر کہتا ہے بھتیجے کو سینے سے لگا کے حسین میں ساختہ روئے اور اس طرح روئے کہ دونوں گھرس کھا کے گر گئے میں مسکل تمام اجازت بھی اتنا کچھوٹا ہے تیرہ برس کا کنسین ہے کہ شہزادہ سوار خود نہیں ہوں سکتا ہے حسین نے اٹھا کے گھوڑے دلی اور کہا جاؤ میرے اللہ جاؤ شہزادہ میدان میں آیا اور کہا فوجیوں تمہیں معلوم ہے میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں اپنا تعارف کرائے اور مبارک طلبی کی کہ کوئی ہے میرے ساتھ رہنے والا عرض کے شامی کا ایک بیٹا آگے بڑھا حسین کے لال نے اسے قتل کر دیا دوسرا بیٹا آیا اسے قتل کر دیا تیسرے کو قتل کر دیا چوتھے کو قتل کر دیا عرض کے شامی ایک مشہور جنگ جو اور پہلوان اور شجاہ ہے وہ آیا اسے بھی قتل کر دیا تیرہ برس کا بچہ پسر اساتھ نے آواز دی یہ حسین کا لال ہے اب فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی مقتل کا فکرہ عجیب ہے مقتل کا فکرہ یہ ہے دیکھئے ایک تو نیزہ ہوتا تھا ایک برچی ہوتی تھی حضرت حمزہ کو کمر میں برچی ماری گئی تھی برچی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تھی اسے نشانہ لے کے مارا جاتا تھا برچی حسن کے لال کو لگائی گئی شہزادہ تورا گیا اور آواز دی چچا آپ میری مدد کے لیے آئیے یہ کہتے کہتے شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا ایک مقتل یہ کہتا ہے کہ ابباز کے لاشے پہ حسین نے تنوار نہ کھیجی تھی علی اکبر کے لاشے پہ دھوکریں کھاتے ہوئے گئے تھے مگر اس شہزادہ نے کیا آواز دی کہ ایک مرتبہ کہنے لگے ابباز تم نے دیکھا انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا اب جو دونوں نے مل کے حملہ کیا تو فوجے بھاگنے لگی یہاں کے سپائی وہاں وہاں کے سپائی وہاں بھیج میں آسر کے لار کا لاشا گھوڑوں کی ٹپو سے پاپا سیدی وہ مولای اور ربی خدا انہا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرہ میں جگہ تافرمو میرے پھلنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے حسینہ ہو آئے حسینہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور آقبت میں ان کی شفاعت سے بہرمت میرے پھلنے والے اس روح زمین پر جہاں جہاں آئے سید شہدہ کے نقاد ہیں پروردگار آزاداروں کی مقام آزاداری کی ہمارے جلوسوں کی ہمارے نوجوانوں کی پروردگار ہم سب کو تو اپنی طرف سے خوشی سی حفظ و امان عطا فرمائے جو لوگ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیں ان کی جمعیتوں کو پراغندہ کر دیں ان کے شیرازوں کو منتشر کر دیں پروردگار میری شہزادی زہرہ کا واسطہ ہمارے درمیان جو عباب حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرمائے میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو عباب پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے تمام بیماروں کو میرے دوست کو اور جہاں جا خواتین وزار پیلے ہیں سب کو صحت قابلہ واضح پروردگار وارث فرش عزاء حسین سرکار حجت کو ازنِ ظہور عطا فرمائے ہمیں ان کے علامہ اور خدمت گزاروں میں شمار فرمائے ہماری ان دعاوں کو میری شہزادی زہرہ کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے تحفہ آرے آمین این اللہ ومالائکت وصولون نبی یا ایوالزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اللہ مرحبا